خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے اگر ہر بےہودہ محض اپنی اکل کے ذریعہ سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء الیہ السلام کو کیوں کر بھیجتا اکل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے فیض یاب ہو جو اکل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ اکل ہی نہیں ہے تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حس پہ حلال ہو جو شخص نیک اور حوث سے آزاد ہو وہی اصل پادشاہ ہے جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا دوستی ہی کے ذریعہ سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غزا ہی کے ذریعہ سے صحت و مرز لاحق ہوتا ہے گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی جیسے تری سے کرواپن اور میٹھاپن پیدا ہوتا ہے خطا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے وہ لوگ جن کی نکاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نکاہ رکھ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے جو شخص اشارہ کو با خوبی سمجھ آئے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضاء کو تنگ دیکھو گی اے عزیز بڑھا وہ ہے جو عقل کا بڑھا ہو یعنی بزرگ ہو ناکے داڑی اور سر کے بالوں کی سفیہ دیو اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے اسی لیے حکم آیا ہے خاموش رہو دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے مطلبی لوگوں کی پہچان یہ میری آٹھ نصیحتیں ہیں جس سے آپ مطلبی لوگوں کو پہچان سکتے ہیں اور زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو جہاں بھی دیکھیں ان سے دور رہنے کی کوشش کریں نمبر ایک مطلبی لوگوں کو کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ لوگوں کو رشتوں کی اہمیت نہیں دیتے پیسے کو اہمیت دیتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تو سمجھ جائیں وہ ایک مطلبی شخص ہے مطلبی آدمی آپ کی زندگی میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لے گا وہ آپ کی عزت نہیں کرتا آپ کے کام کی عزت کرتا ہے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا آپ کے کام کو اچھا سمجھتا ہے وہ آپ کو مشورہ دینے یا آپ کی مدد کرنے کی بجائے اپنے مسائل کا رونا رونے لگیں گے وہ آپ کی ایسے تعریف کرے گا جیسے اس دنیا میں آپ جیسا زبردست انسان کوئی ہے ہی نہیں اگر کوئی رشتہ دار یا دوست ایسا ہے جو ضرورت کے وقت غائب ہو جاتا ہے تو وہ سو فیصد مطلبی ہے مطلبی آدمی ہمیشہ آپ کو مظلوم بن کر دکھائے گا مطلبی لوگ صرف اپنے مطلب کے لئے تعلق رکھتے ہیں صرف ان سے تعلق رکھتے ہیں جن سے انہیں کام ہوتا ہے مطلبی آدمی